افتخار عارف نے کہا تھا کہ میرا شرف کہ تُو مجھے جواز افتخار دے فقیر شہر علم ہوں زکاة اعتبار دے اور میں جیسے پیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے سمار دے دوستو آئیے ہم وہی پر واپس آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا گفتگو کا آغاز کیا تھا میں نے اسی فتح میدان سے میں نے جو پیغام آپ کو دینے کی کوشش کی تھی سب سے پہلی تقریر میں آئیے ہم گھوم پھر کر وہی آ جاتے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا دوستو کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سفرد کر دو نہ اہل کو منصب مت دو جو منصب کا اہل ہو اس کو منصب دو میں نے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث پیش کی تھی کہ جب امانتیں ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول امانتوں کو ضائع کرنا یعنی کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نہ اہل کو منصب دے دیا جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو میں نے حضرت مفتی سبائل خاصفی صاحب سے سوال کیا تھا کہ میں آپ کو ووٹ کیوں دوں آپ نہ اہل ہو آپ قرآن و شریعت کی روشتی میں قرآن و سنت کی حوالوں سے اپنے اسٹیٹ سے مجھے نہیں میں میری عوام کر میرے بھائیوں کا نمائندہ فلگر آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ووٹ کیوں دوں آپ اپنے اسٹیٹ سے قرآن و سنت کی حوالوں سے یہ بتائیے کہ ہاں آپ اہل ہیں اور اس لیے آپ کو ووٹ دی جائے یہ میرا سوال آج بھی قائم ہے جواب نہیں آنا تھا مفتی صاحب کے طرف سے جواب آج تک نہیں آیا نہیں آیا کوئی کوئی جواب نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ بول رہا تھا تو وہ اپنے قول میں سچا تھا انہوں نے کئی سے بھی اپنے پوری تغاریر میں یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ ہاں قرآن و حدیث کی حوالے سے قرآن و سنت کی روشتی میں میں اس منصف کے مانگنے کا اہل ہوں کبھی بھی انہوں نے ایک لفظ بھی اس تعلق سے وضاحت نہیں کی ہم مسجدوں اور مناروں کے شہر کے رہنے والے لوگ ہیں میں نے کہا تھا کہ میرا نمائندہ اہل ہے میں نے دعویٰ کیا تھا تصدیق آئی بوانا رشد مندری کی طرف سے تصدیق آئی میری بات کی میری بات کی تصدیق آئی گلزر آزمی کی طرف سے میری بات کی تصدیق آئی ابو آسم آزمی کی طرف سے میری بات کی تصدیق آئی اس پورے مجمع سے جو یہاں پر موجود ہے جو اب یہ ہاتھ اڑھائے گا اور یہ کہے گا کہ ہاں آسفیت پیٹری اس کا قابل ہے اور اہل ہے مقابلہ میرے دوست تو بول رہے ہیں کہ اہل ہے آسف شیخ رشید اس سے پڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم آدمی کچھ بھی ہو احسان فراموش نہ ہو یہ میرا شہر یہ میرے لوگ یہ میرے شہر کے مسجدوں اور میناروں کی سائے میں پڑھنے والی قوم مبتی صاحب احسان فراموش نہیں ہے یہ ہم تب لوگوں کی طرف سے اعلان ہے ایک کس تاریخ کو آپ کو پتا چلے گا کہ میری قوم کتنی احسان منقوم ہے کیا ہوا؟ کتنا نقصان کیا آپ نے ہمارا؟ کتنا ستایا آپ نے پوئیس سالوں تک جب اسمبلی میں رکھتے ہیں؟ تیری ہر بات محبت میں قوارہ کر کے تل کے پرزار میں پیٹھے ہیں خسارہ کر کے یہ خسارہ کیا ہے تمہیں ہمارا پرانے شکاری ہے نیا جان دے کر آئے حریب وطن اور اس کے بعد اسلام آباد، اورند آباد اور حیدر آباد پر بھروسہ کر کے الیکشن لرنے نکلے ہیں مبتی صاحب نہ ہم اسلام آباد پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں نہ اورند آباد پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں نہ حیدر آباد پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں ہم اللہ پر بھروسہ کر کے الیکشن لرنے نکلے ہیں نیا جان لائے پرانے شکاری نیا جان لے کر آئے عویسی کو دیکھو مجھ کو اڑ دو عویسی کو دیکھو مجھ کو اڑ دو ارے بھائی وہ عویسی ہے تم خموشی ہو بہت فرق ہے زمین آسپان کا فرق ہے اور ان کی حالت کیا پتہ ہے جتنے لوگ ہیں کوئی تعمیر کی بات نہیں کر رہا کوئی ڈیولپ میڈ کی بات نہیں کر رہا ہے کوئی آئندہ کے منصوبے اور عزائم پر بات نہیں کر رہا ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہاں آسیب شیخ رشید نے حقیقی طور پہ اتنے بڑے بڑے کام کیا ہے تو ہم بھی کریں گے کوئی بولی نہیں رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے اپنے بولیں گے تو کوئی مانیں گے کہیں نہیں ہے جس کو ان کی حالت کیا ہے پتہ ہے ایک باپ اپنے بیٹے پر گرم ہو گیا بولے فوراں گھر کے باہر نکل بولے کہا ہوا کو کیا ہوا بولے اب بے وکوپ میں تجھ کو کوتنر لانے بھیجا تھا تو پودینہ لے کے آیا ہے کہنا کو کوتنر اور پودینہ کا فرق ان کی حالت یہی ہے یہ چائے بھی تو کام نہیں کر سکتے ان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے یہ صرف آستاب میں کیڑے نکالنا جانتے ہیں بولے باہر نکل تیرے وکوٹنر پودینے کا فرق نہیں معلوم بولے اب تو میرے ساتھ آپ بھی چلو بولے کیوں بولے اممہ بول یہ میتھے کی بھاجی ہے میں اگر وہاں کھڑا رہتا تو میں بولتا بیٹا تیری دادی سے پوچھ لے کہیں کلی پتہ نہ ہو یہ ان کی حالت ہے اممہ بھی ویسا ہی ہے اببہ بھی ویسا ہی ہے لڑکا بھی ویسا ہی ہے وہ اپنی بھوہ بھی ویسا ہی ہے یہ ہاں نے ان کا تو میں نے جو سوال کیا تھا دوستو واپس آتے ہیں ہمارا اپنی بات پر آج وہ سوال پھر کہا ہے میں دوستو آج پھر ہمارے شہر کے اوپر ایک بہت کہنا چاہیے کہ بڑا سوال یہ لسول یہ لوگ لگانے کی کوششوں میں مصروف ہے قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں صرف وہ بول رہے ہیں کہ ہاں میں مبتی ہوں قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں بتا رہے ہیں میرے بھائیوں کو میرے شہر کو میری ماں اور بہنوں کو صرف ہرا جہنڈہ بتا رہا ہے صرف کانگریز کانگریز کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی حوالے سے انہوں نے آج تک جواب نہیں دیا میں پھر سوال کرتا ہوں یہاں پر کہ مبتی صاحب یہ میرے دوست یہ میرے بھائی جو میں سمجھتا ہوں قبرستان کے گیر سے آگے تک بیٹے ہوئے ہیں وہ لوگ آپ کو اوڑ دے کیوں شہر آپ کو اوڑ دے منسی بابا کی درگا تک کی ریپورٹ آ رہی ہے میرے پاس کیوں شہر آپ کو اوڑ دے آپ لوگوں کی حالت کیا ہے آپ کب لننے لگو گے آپ کب الگ ہو جاؤ گے کچھ پتہ نہیں چلے گا ایم آئی ایم کے شکار سوتے ہیں ایک چادر میں چار سوتے ہیں اور اسٹیج پہ بہتے ہیں تو خالک ڈاکٹر نبی احمد کو کھورتا بولے میں بندہ میر کی یہ بندہ خالک ڈاکٹر اور اس کو دونوں کو ایجاج میں پچھے سے دیکھتا بولے یہ دونوں بنیں گے کی میں بنوں گا ان کی یہ حالت ہے ایم آئی ایم کے شکار سوتے ہیں ایک چادر میں چار سوتے ہیں کھیچنا لے میں پانچوا کوئی سب کے سب ہوشیار سوتے ہیں ہمیسی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مت دیکھو میں ہر دو مہینے پہ ہاؤں گا اور انتوں گھر جیسے ایک امارت بناؤں گا اور پھر جاؤں گا میں ان کے چانر ماننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ منمار سے رات میں نو بج کے پنرہ منٹ پر سگندر آباد ایکسپریس نکلتی ہے صبح سوہ نو بجے ہیدر آباد پہنچاتی ہے تین سو پچیس روپیا ٹکٹ ہے اب اسے بوکنگ کرا لو اس لیے کہ یہ سب کوئی کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں تم کو ہیدر آباد جانا پڑے صرف اور صرف برائی ابھی یہ کنفلیٹ میں رہا ہے ہمارے جانو بڑھان نے دیا صرف برائی کانگ نے اس کی میئر کی برائی عاصف صاحب کی برائی ارے بھائی برائی کر رہے ہیں کچھ اپنی بھی اچھائی بتاؤ کہ تم نے کبھی ایک تعمیر کی عید اس سروع زمین پر مالے گاؤں کی سرزمین پر رکھی ہے کیا دوستو بہت بری بات ہے یہ میں آپ لوگوں کے دل سے پہنچنا چاہتا ہوں اس بات کو لے کر میری گھڑی گر گئی یہ دیکھئے جو سے مارا تو گھڑی گر گئی نیچے میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں میں یہ بات نہیں کہتا مگر سنو بہت زیادہ سننے کے بعد جواب دینا ضروری ہوتا ہے بار بار یہ لوگ کہتے ہیں داروں کی بات کرتے ہیں چرس کی بات کرتے ہیں گانگے کی بات کرتے ہیں عفیم کی بات کرتے ہیں کتہ گولی کی بات کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے یہ بہتان تراشی کر رہی ہے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کانگریس پارٹی کی ذمہ نالان کانگریس پارٹی کے کارپوریٹرز اور کانگریس پارٹی کے ورکر اس طریقے کی حرکتوں میں ملوگی سہیں یہ بتا نہیں سکتے یہ بیان نہیں کہہ سکتے کہ کس طریقے سے وہ لوگ اس طریقے کا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں میں ان کے بارے میں چار مصرے کہنا چاہتا ہوں بشیر بدرے نے کہا تھا ان چار مصروں میں ان کی شخصیت کی اقتاسی ہوگی کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا ان سے مغاتب ہوں ہیں جو لوگ ان کو پہچاننے میں گلتی کر رہے ہیں جو لوگ ان کو جانتے نہیں جو لوگ ان کے دل کی قیفیت سے واقع نہیں ہے سنو میرے بھائیوں میرے پتنگ کے اڑانے والے پتنگ اڑانے کوشش کرنے والے نوجوانوں سنو تم نے ابھی ان کو پرکھا نہیں ہے کبھی تمہارا ان سے کام نہیں پڑا ہے اس لیے تم بدگمان ہوشے ایک رشید سے اس لیے تم بدگمان ہوشے ایک عاصف سے ورنہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ کبھی ان کے پیٹ پیٹ پیچھے بھی برائی نہیں کرتے کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا اور پتر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا پتر کریں چیک رسید صاحب کی شخصیت موم ہے آسف صاحب کی شخصیت موم ہے آپ ان کے قریب آئیے ایک کس تاریخ کو ایک نمبر پٹن دبائیے ان کے قریب آئیے ان کو چن کر لائیے آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کو پتھر سمجھتے ہو وہ انسان موم سے بھی زیادہ نردتی ہے ملہ بارے میں انہوں نے میٹنگ لی اور کل ہند اتعاد المسلمین کی بنیاد جاننے کی کوشش کی کیونکہ نیحال صاحب ایمیلے تھے انہوں نے اس بات کو قطعید پسند نہیں کیا کہ مالے گاہ اور شہر میں مسلم فرقہ پرستی کا لیبر لگی اور اس کو ختم کیا گیا آج ہم دیکھ رہے ہیں وارس اپ پر ہیدر آباد کے ایک مقرر بوڑ رہا ہے کہ انیس سو ستیپتر میں اندرہ گاندی ہیدر آباد آئی آندرہ پردیس میں کسی جگہ زمینی چناؤ گوا تھا وہاں پر آئی تھی اور مسلمانوں کا اور چاہتی تھی وہ اس وقت پہ ان کے والد سلاوت دین عویسی صاحب کو دیکھ بھر کر نوٹ دیا گیا جو آج کانگریز کی مخالفت کر رہے ہیں کانگریز کو قدم کرنے کی بات کر رہے ہیں اندرہ گاندی نے ان کو ایسنا روپیا دیا کہ وہ مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ آج یہ جو سیروانی پہن رہے ہیں پیجامہ پہن رہے ہیں اسی کانگریز کا پیسے کا ہے اور آج کانگریز کی مخالفت کر رہے ہیں میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں یہ شاعر نے جو کہا آمار اکبر آن تھونی کی جوڑی تو اس میں جو اکبر نام کا آدمی ہے جو فلم میں دیکھایا ہم لوگوں نے دیکھے تھے اس کا رول جو ہے ہمارے یونو سیسا صاحب کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انیس سو بیانو کے دنگے کے وقت شکیل مڈر ہوا پانچ کندیل پر یہ شاید آج کی لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا شکیل رکھشے والے کا جو مڈر ہوا اس کا قتل کرنے والا ایک خرقہ پرست اس وقت نگر سے وقت تھا وہ شکلہ نام کا وہ پرموش شکلہ کو بچانے کے لیے یونو سیسا نے ہر طرح کی اس کی مدد بتاؤ ایک مسلمان کے قاتل کی مدد کرنے والے کے ساتھ ہم جائیں گے کیا یہ اتحاد مسلمین کی بات کرتے ہیں یہ اتحاد کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں میں ہی انتصار ڈال دیے گیا ہے سونیا گاندی صاحبت جب دو ہزار ایک کے دنگے مالے گاؤں شہر آئیں اور اس کے بعد دو ہزار چھے کے بلاشت کے بعد جب مالے گاؤں شہر آئیں تو سیل ہسپیٹل کی بات ہوئی اس وقت میں ایسا مانتا ہوں اور میری یاد داست تو یہی کہتی ہے کہ مفتی صاحب آپ تو دو ہزار سات میں سیاست میں آئے دو ہزار چھے کے بلاشت میں جب سونیا گاندی ویلاس روہ دیش مالے گاؤں شہر آئے اس وقت تو شیخ آسف صاحب میر تھے شیخ رسید صاحب اور ان لوگوں نے سونیا گاندی اور ویلاس روہ دیش مقصوے سیل ہسپیٹل کی بات کی آج انہی کی دین ہے جو کہا جاتا ہے کہ میرے بھائیہ بولا کرتے ہیں میرے بھائیہ کی ویل سے بنایا گیا ہے سونیا سپیٹل یہ سب چھوٹ بات ہے دو ہزار سات میں سیاست میں آئے دو ہزار ایک دنگا ہوا آپ کیسے مانتے ہو یہ سب باتوں کو میں آگے کسی جلسے میں بیان کروں گا بتاؤں گا جو بدونانی کی بات ہے آپ ہمارے اس اسٹیٹ پر دیکھئے کوئی درگا چور نہیں ہے کوئی سندہ چور نہیں ہے کوئی ٹیر چور نہیں ہے میں آپ لوگوں سے صرف یہی التجا کرنے اور گزارش کرنے آیا ہوں اپیل کرنے آیا ہوں 21 اکتوبر کے ہونے والے اسمبلی چناؤں میں کانگریس پائٹی کے امیدوار شیخ عاصف صاحب کو آپ اپنا تیمتی اوٹ دے جن کا نشان پنجا ہے ایک نمبر بٹن دبا کر آپ یہ ثابت کریں اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک خدا مختصران اپنی بات کہے کر میں بیٹھ جاؤں گا آج الکسن سباب پر ہے کوئی شہریان کی نظر لگی ہے اور ہر کوئی تذکل کا شکار ہے لیکن میں نے محسوس کیا میں کریا کریا جا کر لوگوں سے مل رہا ہوں خاصتوں سے سنجیدہ حضرات نے پڑھے لے کے طبقے نے اور وہ جو سیاست کو سمجھتے ہیں علی اللہ انہوں نے یہ قائد دیا ہے کہ ہمارا ووڈ کانگریز کی روائن دے آشف سیخ کوئی جائے گا شہر وکات چاہتا ہے ان کے نونے حالات کے مستقل کی ضمانت چاہتا ہے آج ملک اپن اور اس مہارات کے فرقہ پر پی جی بی کی گورننٹ ہے ان کے جو بھی اضائے میں سب کے سامنے ہے یہ شہر اسلامی تشکہ اس کا شہر ہے اس کو بچانے کے لیے یہاں پہ اسلامی روایت کو قائم رکھنے چلیے کس رمائن دے کی ضرورت ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے گلڑار آدمی سلے کر ابو آسم آدمی تک سیچے جیتن رہوار تک تمام لوگوں نے ایک بات کہ اسمبلی میں اگر مسلمانوں کا تعلق سے چاہے برگے کا معاملہ ہو دولما کا معاملہ ہو دلاغ سلاسہ کا معاملہ ہو معاملنج کا معاملہ ہو جس سے سنے سنے پہلے پہلے خواب ہوکر آواز اٹھائی ہے بے خواب ہوکر آواز اٹھائی ہے ہم لوگ سینئر ممبر ہوتے ہوگے پیچھے رہے گئے اس بچے نے کھڑے ہوکر سمتے پہلے بے خواب ہوکر اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے ہم اس کو سلام کرتے ہو چاہتے کہ اس بچے گفر سے موقع ملنا چاہیے ابو عاصل نے تو کہا کہ میں بیس سال سے مہارات میں سماج وادی پارٹی کے نمائندگی کرتا ہوں پاس سائل مفتی اسمائل ساتھ بھی رہے ان کے موں میں زباد تک نہیں تھی کہ مسلمان کے تعلق سے اس شہر کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات ہو کہتے بھی کہتے ایک گھنٹہ 34 منٹ انہوں نے صرف گزار رہا ہے چھوٹی سی عمر میں یہ لوگ لگا لیا انہوں نے سیاسی زندگی میں پانچ پارٹیا بدلی ہے پانچ پارٹیا بدلی ہے میرے اکتا ایسے ہی لوگوں کو نابالک لیڈر کہا کرتے تھے اور ایک طرف آپ کا یہ نمائند میں آپ رانس یہ بات بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دو بھائی خلی پر ان کو بولے جاتا ہے ایم آئے کے ذمہ داران انہوں نے سب سے پہلے آشف سیکھ کوئی آخر کیا تا کہ آپ ایم آئیم کے ٹکٹ سے لڑھو کیا کہ میں ایک سیکھول ڈھاچے سے ماننے والے کانگریس کے دو میں گھر بھٹ جاؤں گا آپ کے ٹکٹ سے لڑھ نہیں لڑھ گا مکتی سباہل صاحب کو اتنی جلدی کھائی تھی کہ جھٹ سلام جا کے انہوں نے ساتھ پیٹ کر لیا جنت دل کو انہوں نے پوچھا تک نہیں میں پوچھتا ہوں نہان صاحب کے نام پر سینہ خوبی کرنے والے ان کے اصولوں کی دعائی دینے والے چار پار شیڑوں کے نام پر انہوں نے جنت دل کو بھیٹ ڈالائے اے جنت دل آپ سوال ہے صحیح کہنا دل صاحب مکتی صاحب کے ساتھ ہو کیا جنت دل دیکھ لینا کارپوریشن میں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ لوگے اور کل تک مکتی اسمائیل صاحب راست وادی کے سرورہ سے آج وہ ایم آئی ایم کے ورکر گرے جائیں گے کیونکہ یہ چون کر آئیں نہیں آئیں جند دل لوگوں کو پوچھے گا آج ہمارے سامنے فیصلہ کرنے کا موقع ہے حضرات آج یہ ڈھانٹے وادتا ہوا سمندر ہر طرف سر سر دیکھ رہے میں ایک ہی بات آپ پھون گا کیا اگر آپ تو نہیں لگتا کہ یہ لڑکہ یہ نوجوان شہر کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ مورتی اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے لیکن اگر آپ محسوس کرتے کہ اس شہر کی ترقی اس کی تعلیم اس کے مستقبل اس کے نون حالات کے تعلق سے اگر یہ شخص بیچائن ہے اور ایسا کہ اس نے پاس سالہ دور میں جو کچھ بھی کیا ہے تو آپ صحیح معنوں میں اس کو اتنے اوٹو سے کامیاب کی لیے کہ اس کو لگے کہ نہیں پورا شہر میں رساتے ہیں مجھ کو اس شہر کو خود کر دینا ہے جو مخالفی نے جب ان کو پاس سال بے مثال کا یہ بکلیٹ دیا جاتا ہے تو وہ اتنا گھورا ہوئے رہتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھ نہ گھورا نہیں کر یہ حالت ہے بہت 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 دو کیا بکلیٹ کے اندر ہے کتنا کام کیے اس کی حقیقت کیا دیکھ یہ تو صحیح مگر وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں مہترم بھائیو دوستو بزرگو خامکہ کی مخالفت اچھی بات نہیں خامکہ کی مخالفت اچھا نہیں اور خامکہ کی زید بھی اچھی بات نہیں اب ایک دیور بھائیہ تم کو کارگنا چلانے کو دیئے تم نقصان کر ڈالے کردہ کر ڈالے اندر ہو گئے اب کیسے کہ تم کو موقع دیں گے رہی سہی پونجی جوا کیا اس کو بھی برباد کرنا ہے میرے دوستو وہ کیا ہوتا معلوم ہے ایک بزرگ آتمی تھے اور ان کی عورت تھی جو زیادہ بزرگ ہوتا ہے اس کی عورت سے اکثر ایسا جنتی نہیں ایک دی نام نے عورت دیکھا کہ ایک شخص آسمان پہ اڑتے ہوئے جا رہے کیا ہوا آسمان اڑتے ہوئے جا رہے تو ان کے شاہوال جو متقی پرزگار ایک بزرگ آتمی تو جب وہ گھر میں آئے بلکتا کیا تمہاری بزرگ بنتے ہو بزرگ ہو تو میں نے رات میں دیکھا آسمان موڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہو سیئے تو تیڑے ہو رہے تھے تو ہر بات نے مخالفت ارے یہ جوان پانچ سال جو ہے اس کا چوبیس گھنٹہ رات اور دن جو ہم جانتے ہیں پورا شہر جانتا ہے حتیٰ کہ ابو آسم آدمی سماج وادی پارٹی کے مہاراشتر کے صدر کو مجبور ہونا پڑا حقیقت ماننی پڑی صداقت ہو تو دل سینوں سے کھٹنے لگتے ہیں حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتے ابو آسم آدمی صاحب کا اسٹیٹمن آیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے آپ اچھی طریقے دیکھتے جانتے انہوں نے ایک بعد آخر کے جو کہی ہے وہ ان کے میسیج کو میں آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں کون نہیں جانتا سماج وادی پارٹی کتنا کام کرتی ہے کتنا نہیں کرتی ابھی بحث نہیں ہے ابو آسم آدمی مسلمانوں کے لیے ہم در دے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کسی کے دورائی نہیں وہ سماج وادی پارٹی کو سائل نمت کر آپ سے درخواست کیا ہے کہ اگر آپ نے شیخ عاصف صاحب کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو کے وادوں کی باتوں میں غلط باتوں میں آ کر اگر آپ نے لمحوں نے خطہ کی تھی صدیوں نے صدا پائی یہ بات نہیں ہونا چاہیے شیخ عبو عاصف عاصف صاحب آپ کو میسیج دے رہے ہیں اگر آپ نے شیخ عاصف کے ساتھ نائن صاف کی اور اگر ان کو گیا دیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا بہت دن سے انہوں نے یہ بات کہی ہے آپ ان کا ویڈیو پڑھئے اور ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں مونی کی بات کو آ کے پڑھانا چاہتا ہوں نوجوانے اس کو اور اس کو گغور پڑھئے کہ پانچ سال تنیو ریکارڈ بکلین کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ عرق ری دی ہے بڑی محنتوں سے اس کو تیار کیا اور بڑی محنتوں کا اس کے اندر جو سمویا گیا ہے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت تو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لئے تیار رہا نوجوان میں ملی گزارش ہے ہاتھ اٹھا کر عظم مسمم کر لیجئے کہ انشاءاللہ جو کام نوجوان نے چھڑا ہے انشاءاللہ مصطع برائی نواق دعوان نیو اللہ شہداد آبی جو بولتا ہو جس نے نماندک کیوں پانس دنیا نے دیکھا ہو اس کے علاوہ مرکزی جنسل اللہ کے صدر عرصر ملی صاحب نے اور مہارا جنسل اللہ کے صدر نے جنسل آجنی صاحب نے جس شخص کی تائیس کی ہے اب مضائی کہتا ملا قابل ہوگا تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ دھان دیجئے اور آجن صاحب کو آپ نماندک کرنے کی موقع دیجئے اور مطل دریئے دوسری مطل کی سائط کی کہ سائط کی لیکن کام سائط دیکھ کر مطل کی سائط کی جو انہوں نے کبھی کو مال مل 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 تی ورش ٹی تر کہ کہ ان کی نماندک بھرکور تری 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 میں یہ کہ جاتا ہوں کہ آدادی ہم نے دنائی خون ہم نے بہائے اور لات ہم نے بٹھائی ان کے بعد جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو یہ کہ مسلمانوں کا حدوستان سے نکال دیں گے جاؤ پاکستان وزیر داخلہ کہتا ہے کہ تمہیں بھاڑا دیں گے ایسے موقع سوچئے غور کیجئے دل سے سوچئے اور غور کیجئے کہ کیسے شخص کو بھیج رہا ہے ہمیں جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی ہم نے قربانی دی ہے اندستان کی آدادی کے جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی ہماری گردن کٹی پہلے ہماری ہی گردن کٹی جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا دوارہ میں ہمارے ذریعے حکوم تم کو ملی ہمارے لئے دوارہ کوئی کام نہیں چلے جاؤ یہ آج تو سوچ ہے اور جو پامیری چام انہوں نے کی ہے ہر آج مکاری لیکن یہ بڑھنے بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں لہذا میں آپ لوگوں سے ترخواست کرتا ہوں لیکن مکاری زیادہ ہے تفصیل بہت 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 لیکن مکاری زیادہ ہے اس لئے میں متاظر یہ کہہ رہا ہوں کہ آتیف شیخ کو ان کی نشانی بنجا ہے اس بنجا کو پر بطن دباؤ ایک نمبر بے اور ایک نمبر طریقے سے ایک نمبر بے بے جائے اتنا دیجئے اتنا دیجئے کاری زبطم ہو جائے کہ ہمارے مانے جاؤ کے لوگوں نے مانے جاؤ کے عوام نے ایسی شتیت چوز ایک نمبر سماجواڑی پارٹی اور کمنیس پارٹی لیپ پارٹی کا وہاں وہاں پر جہاں پر خوشی دور پر مسلمانوں کی اوٹ کی تیگات زیادہ ہے وہاں پر حیدرہ بارد کا سب سے برا پھرکا پرستو اپنے امیدوار کھڑا کر کے مسلمانوں کی اوٹ کو تکسین کرنے کا کام کیا ہے کو ایک باجو پورا ہندوستان اور بہا بہا حجیب لکھر بے جبیس سرٹر کی پر پرستی کے خلاف ایک جو ڈھو گئے اور جی سی آرام اور جی سی آرام کے نعرے جو پڑھائے جاتے ہیں لگو جاتے اس کے خلاف کمر بستا ہو چکے ہے لیکن حضر آب آب آس آج مالے گاؤ میں چندرے ہلکے میں پورا ہلکہ مسلمانوں کا آگ کو سمجھ میں نہیں آرہا لیکن مہاراست سمجھ مہاراست مہاراست اور ساجس کی وجہ سے وہاں پر مسلم امی دوار نہیں نکلے گا اور تیسرا امی دوار پھرکا پرستوں کا چنکر آئے گا پورے مہاراستو میں یہ نعرہ چل رہا ہے پورے ہندوستان میں جیسی آرام کے خلاف ایک تحریک کھڑی ہوئے ہے لیکن اس تحریک کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے سپاری لی اور موڈی صاحب امید صاحب نے بولا یہ کموالی کا مقابلہ جاری رہنا چاہیے مہاراستو کا جب تک انقصر نہیں ہو جاتا ہریانہ کا انقصر نہیں ہو جاتا یہ کموالی کا مقابلہ اور اس سیاست میں مذہب کا استعمال کر کے اور اپنی ایک بچارنے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں ایک چیز تاریخ کو یہ سی انگلی سے ایک نمبر کا بٹن ضبا کر آسی بھائی کو جبرجستہ اٹھا سے چنکر لائے اور بھرکا پرستوں کے تابوز میں آخری چھوڑنے کا کام کرے اتنا ہی کہہ کہ میں اپنی بات خط کو کرتا ہوں